پورا میڈیا جو ہے اس کو خریدہ ہوا ہے چونکہ یہ حدو نسا ہے یہ سارے لکھ رہے ہیں تھی حکومت کی سفارتی بڑی میند ہوئی سفارتی میند تو پیر صاحب نے پردہ نہیں نہ ہٹایا سفارتی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ فوراں جا کر میڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ وزیر خارجہ چوبیس دن ہم نے چھے چھے جو ہے وہ اگست کو ان کو کہا تھا کہ یہ سفیر نکالو اس مسئلے کو حل کرو چوبیس دن لگ ہے حل نہیں ہوا تو ایک دن میں کیسے حل ہو گئے کسی کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دنہ بار دنہ بار آپ چکے یہ آفیس صاحب کا خون ہے اس میں شامل انہوں نے خون دیا یہ تو ہمارا خون لینے کے لیے سب سے بڑے کنٹینر ہیں انہوں نے جیلم دریاف کے اوپر لگا دی یہ کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں جی ہم کسی سے آپ کا اور ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے اگر آپ کا اور ہمارا مشترکہ مسئلہ تھا تو کنٹینر کس کو بند روکنے کے لیے تم نے لگائے تھا پھر گجر خان روکنے کے لئے فور سے کس نے بلائی پھر رواد روکنے کے لئے ہمیں فور سے کس نے بلائی یہ تو اس کا حکم غالب آکر ہی رہتا ہے اور قرآن کی یہ فی نہ ہو صحیح جو ہمارے لئے کوششیں کرے تو فرمایا اگر اس کے لئے ایک راستہ بند ہو تو ہم اور راستہ کھول دیتے ہیں وہ بند ہو تو اور کھول دیتے ہیں وہ بند ہو تو پھر اور کھول دیتے ہیں اور ان کو راولپنڈی میں پھر ہم پہنچا دیتے ہیں وہ خاکے بنائے اور مولی خادم کہے کہ نہیں دیکھیں نا حالات تو بڑے خراب ہیں حالات نہیں تھی ہم تو نہ ہو جائیں گے ہم نے اگر صفیر نکالا تو جو حضور کی عزت کی خاطر چوبیس دن میں صفیر کو نہیں نکال سکے وہ حضور کی عزت کے مسئلے میں بڑے مخلص تھے اور بڑے سنجیدہ تھے اور پھیر صاحب کو پتہ ہے اللہ اور سے لے کر پنڈی تک کیسے کیسے فراد مذاکرات ان سے کرتے رہے ہیں بات دو منٹ کی ہوتی اور ان کو جناب نہیں جی وہ دیکھیں نا جی ہم بھی آش کے رسول ہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے یہ تو ہم پوچھنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں کہ آش کے رسول کون ہے یہ تو ہم پوچھنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے کیوں جی حضرت نومان بن مکرن آئے نا یزگر دربار انہیں آپ نے ویخ کے کیا کہنے لگا توسی تو آڑیا پگڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آڑیاں تلواراں دندانے پہو ہیں توسی تو بکھے ننگے سی عرب اسی تو ہم ایک تلواراں صدیہ کر دینے سی ایک بندہ بیج کے توسی فلانے سی حضرت نومان بن مکرن فرمان لگے فلانے فلانے نے آپ پترا ماضی کی بات مت کر میں اپنا سپہ سالار ساتھ ابنہ بی وقاس کی تین باتیں لے کر آئے وہ ہم غریب تھے بھوکے تھے اس بات کو چھوڑ میں اپنے سپہ سالار کی تین باتیں لائے ہوں کلمہ پڑھو کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ دے کر ٹیکس دے کر ہماری ریایہ میں غلام بن کر رہنا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ پہلی بھی پسند نہیں دوسری تہتلوار ریکھی ہے دندانے آرہی یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یہ ہم پوچھنے کے لئے تم سے کہے ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم ہمارے گھر میں بھی کعبے کا غلام موجود ہے ہمارے گھر میں بھی عجوہ خجوریں موجود ہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مستاخی رسول آل اینڈ والے کرنے لگے ہیں تم سفیر کو نکال سکتے ہو کہ نہیں یہ جواب دو بات ہے سوال دو منٹ کا ہے بس ادھر اپنا سفیر واپس لاسکتے ہو کہ نہیں لاسکتے ہیں سوال تو اتنا تھا اور یہ راول دو دنوں میں ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کیا کرنا ہے نہیں جی دیکھیں انتظار کریں دیکھیں نا جی بڑے حالات خراب ہیں دیکھیں نا جی آپ کیا کرنے لگے ہیں دیکھیں نا جی یہ بڑا یہ ہو جائے گا بڑا یہ ہو جائے گا آپ جب دریائے جیلم سرالمگیر میں جو نوجوانوں کی حالت تھی نا وہ حالت حقیقتاً ایسے میں جب دریائے جیلم کی اوپر سے گزر رہے تھے نا تو میں نے حالت میں اپنے دل سے پوچھ رہا تھا دریائے سے میں کہا دس سویں ہو جو جنہیں کریں گزریں جو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذہ دے آشنائی یہ آپ لوگوں کے وہ جو ایمانی جذبات تھے نا جو صحابہ حضرت ساتھ دی قیادت ہے جب دریائے دجلہ وچھ گھوڑے سٹے نا دو لفظ لکھے نا حافظ نے انہوں نے کہا ایتے مجانین آگئے ایتے دیمانن ایتے پاگل آگئے ایتے جلے آگئے اور نہ سو ہے نہ سو ہے نہ دریاں وچھ گھوڑے سٹ دیتے اور دریائے جیلم نے کہا آج تیرے لیچے نہ گھوڑے سٹ دے رسن انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایمانی جذبات سے وہ رکا ہے نہ کسی کی یہاں دھمکی سے رہنی انہوں نے دھمکی دی ہی کوئی نہیں یہ تو دہشتگردی کی جنگ لٹ رہے ہیں مو سے رسالت کی تھوڑی جنگ لٹ رہے ہیں اور یہ انہوں نے لڑتے ہی رہنا ہے یہ حضور کے لیے اگر ایک جان بھی کبھی ہو جائے نا ممتاز قادری کی طرح تو پوری دنیا میں لبیگ لبیگ ہو جاتی ہے بھانگے مسلمانیوں دیار فرنگس اقبال کہنا دا دنیا دار بندہ مقصدی دنیا ہے دنیا ہائے ہوئے دنیا ہائے ہوئے پیسہ ہائے ہوئے اقتدار ہائے ہوئے عودہ ہائے ہوئے پارٹی آئے ہوئے چاچے آئے ہوئے پیو انہوں کا دی حضور یاد بھی نہ ہوئے اقبال کہتا نالہ عشق بگوش مردم دنیا بانگے مسلمانیوں دیار فرنگس کرنا گا دنیا دار بندے تھے کن نچشک دے نالے کرنا فریادہ کرنی آئیں جو گیا ہوئے اٹھو کہتا انجی یہ فرنگیاں دا ملک ہوئے تھے پتہ ہوتے عزام دینی شروع کر امریکی ائرپورٹ تھے اتر کے پتہ کہ اللہ اکبر اس کو کیا پتہ ہے کہ اللہ اکبر کو کیا مطلب ہے اقبال ہمیں نہیں رویا پھر اقبال کہتا سودم بردر غیر سجود ابو ذر و سلمان اقبال کہتا جیڑی ہیں پیشانیاں غیرہ درہ تے جھگ جھگ کے تے رگڑ رگڑ کے گس گئی آنا اونا کوڑو ابو ذر فارج ایسے تے سلمان فارج ایسے سجدی دی تو تمنا رکھتا کہ اونا دی پیشانیاں تو سجدی دی کدھی خوشبو آئے گی اے نہیں ہو سکتا اس واسطے جیڑا نہ سمجھے انہوں تو سی پریشان نہ ہویا کرو اے پیشانیاں غیرہ درہ درہ در گس گئیاں اے نہ کوڑو تو حضرت سعید بن معاد علی عشق دی خوشبو نہیں آسکتی جی آسکتی تو حافظ علام رسول صاحب کوڑا